السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین ومسلمن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو ایک نصیحت کے طور پر نازل فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہر مسلمان کے لیے ایک نصیحت ہے اسی طرح سے علماء کرام قرآن اور احادیث کی روشنی میں لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں انہیں جہنم کے آگ سے ڈراتے ہیں انہیں جنت کی ترغیب دیتے ہیں یہ جو نصیحتیں ہیں یہ جو ذکر اور تذکیر ہے ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے اپنے دین کو یاد رکھے سرات مستقیم پر چلنے کی کیفیت کو یاد رکھے اور ہمیشہ اپنے رب سے جڑ کر رہے اگر یہ تذکیر نہ کی جائے تو انسان بہت جلدی بھول جانے والا ہے غافل ہو جانے والا ہے اگر اسے نصیحتیں بار بار نہ کی جائیں تو انسان راستے سے بھٹک سکتا ہے قرآن کو اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ یہ ذکر ہے یہ یاد دہانی ہے جس کو بندہ پڑھتا ہے تو وہ یاد آتا ہے اسے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کا رب کون ہے اسے کرنا کیا ہے اسے کیا نہیں کرنا ہے لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ذکر کو پیش کیا جاتا ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیا جاتے ہیں لیکن اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ الٹا ذکر کرنے والوں کو نصیحتیں کرنے والوں کا مزاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے نصیحت کے ہمیں ضرورت نہیں دراصل ایک آدمی کا نصیحت سے متاثر نہ ہونا قرآن کی آیتوں سے متاثر نہ ہونا اللہ رب العالمین کے جو ایام ہیں جو قوموں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں انہیں سننے کے بعد اگر انسان کو نصیحت حاصل نہ ہو تو دراصل اس کا ایک بہت بنیادی سبب ہے اور وہ ہے ایمان کا خلل دلوں میں جب ایمان کی کمی ہو دلوں میں جب اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہ ہو تو انسان کے دل پر نصیحتیں کام نہیں کرتی ہیں انسان کے دل پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ نصیحتوں میں دم نہیں ہے لیکن دراصل اس کے دل میں دم نہیں ہے کیونکہ دل میں ایمان نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا وَذَكِّرْ آپ نصیحت فرمائیے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ نصیحتوں سے اہلِ ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے جب بھی قرآن کی آیتیں سنیں جب بھی انبیاء علیہ السلام کی واقعات سنیں جب بھی آپ اللہ کی عذاب کو اللہ کی نعمتوں کا ذکر سنیں اور آپ کا دل متاثر نہ ہو آپ کے دل میں اس کی قیفیت کا کچھ بھی اثر نہ ہو تو آپ کو ڈرنا چاہیے اور اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ایمانی لیول اتنا کم ہو گیا ہے کہ آپ پر نصیحتیں اثر نہیں کر رہی ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے دل کا علاج کیجئے اپنے ایمان کو پختہ کیجئے کیونکہ نصیحتوں کا اثر نہ کرنا یہ دراصل آپ کے ایمانی کیفیت میں کمی کی وجہ سے ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ایک اُوٹ جگہ بھی فرمایا فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَ وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے کیونکہ نصیحت سے وہی انسان اپنی اصلاح کرے گا نصیحت سے عبرت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے جس کے دل میں واقعی ایمان موجود ہے وہ عبرت حاصل کرے گا وہ اپنی اصلاح کرے گا وہ نصیحتوں سے متاثر ہوگا لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے جس کے دل میں شقاوت ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے ایسا انسان ان نصیحتوں سے گریز کرے گا ان سے متاثر نہیں ہوگا لہٰذا اگر آپ پر قرآنی آیتیں اثر نہیں کرتی ہیں اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے اگر آپ کو اللہ کا عذاب سن کر کے خوف نہیں ہوتا تو آپ اپنے دل کو ٹٹولیے اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دلوں کا سخت ہو جانا یہ دراصل ایک عذاب ہوتا ہے اور اس عذاب کی وجہ سے دل کی سختی کی وجہ سے انسان پر آیتِ الٰہی کا اثر نہیں ہوتا اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو ایسا ہی ہوگا لہٰذا آپ اپنے ایمان کو بڑھائیے آپ اپنے ایمان کے لیول میں اضافہ کیجئے اور وہ اضافہ کیسے ہوگا اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر کے اور اللہ رب العالمین کی آیات کو محسوس کر کے اس پر غور کر کے اس کے تعلق سے اپنے آپ کے عمل کو پیش کر کے آپ اپنے قلب کی اصلاح کر سکتے ہیں آپ اپنے قلب کی اصلاح کیجئے اس کے اندر ایمان کا اضافہ کیجئے تاکہ آیاتِ الٰہی کے ذریعہ آپ متاثر ہوں اور اللہ رب العالمین کے ان آیات کے ذریعہ آپ کی مسلسل اصلاح ہوتی رہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے نصیحتوں پر غور کریں اور آپ کو جب بھی نصیحت کی جائے تو آپ ان نصیحتوں کو غور سے سنیں اور ان سے متاثر ہوں اگر ایسا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے دل کی اور اپنے ایمان کی فکر کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو مسلسل ذکر الہی سے جڑے رہنے کی مسلسل قرآنی نصیحتوں کو قرآنی عبرتوں کو سننے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی